بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو حوش رکھیں آباد رکھیں آج ہم بہت ہی خوبصورت ایک پلانٹ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو بہت ہی بیوٹیفل پلانٹ نظر آرہا ہوگا جسے سنگونیم کہتے ہیں اور اس کو ایرو ہیڈ پلانٹس بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ کلرز میں پایا جاتا ہے میرے پاس یہ تین رنگوں میں اویل ہے میرے پاس یہ دیکھیں اس کے لیو کتنے خوبصورت ہیں یہ گرین کلر میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت قدرت ہے یہ سنگونیم جو ہے یہ میرے پاس وائٹ لیو ہے اس کے یہ دیکھیں آپ کو وائٹ کلر نظر آرہا ہوگا اس کے لیو بھی بہت ہی بیوٹیفل اور اٹریکٹیو لگ رہے ہیں یہ والا سنگونیم دیکھیں یہ اس کے جو لیو ہیں وہ فلی گرین کلر میں لیکن یہ بہت ہوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں یہ پلانٹ بسکلی جو ہے یہ سپرنگ کا پلانٹ ہے اور یہ بلکل ایزی ٹو گرو ہے اس کی آپ کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور اسے آپ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ والا میرے پاس پانی میں لگا ہوا ہے دیکھیں کتنا اچھے سے یہ گرو کر گیا ہے وینٹر آنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کو اس کی وارٹرنگ کا اور سن لائٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا تو یہ وینٹر میں آپ لوگ اسے سیو کر سکیں گے یہ پلانٹ بھی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہے یہ ہماری ائر کو پیوریفائی کرتا ہے تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی وارٹرنگ کیسے ہونی چاہیے وارٹرنگ اس کو زیادہ نہیں آپ لوگوں نے کرنی جب آپ دیکھیں کہ آپ کہ یہ جو اپر پارٹ ہے سول کا یہ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں پانی دینا اور اس کا جو وارٹرنگ سسٹم ہے وہ بلکل ٹھیک ہونا چاہیے کہ گملے میں پانی کھڑا نہیں رہنا چاہیے اگر گملے میں پانی کھڑا رہے گا تو اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گی اور یہ اس کی جو گروت ہے وہ رک جائے گی یہ شیڈ لونگ پلانٹ ہے یہ ڈائریکٹ سن لائٹ جو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تو آپ نے اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ کے نیچے نہیں رکھنا ہم آپ کو اس کا مدر پلانٹ دکھاتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کی کٹنگ لے کے یہاں لگائی تھی تو یہ ایزیلی گرو کر گیا یہ دیکھیں یہ اس کا مدر پلانٹ ہے یہ بہت اچھے سے گرو کر گیا اس کے لیوز بھی جو وہ والا پلانٹ اس سے سائز میں تھوڑے سے بڑے ہیں اسے ہم نے یہاں سے ٹرانسفر اس لیے نہیں کیا کہ یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کے جو روٹس ہیں وہ دیوار کے ساتھ بلکل اٹیچ ہو گئے اس لیے ہم نے اس کی جگہ نہیں چینج کی کیونکہ اگر ہم نے اس کی جگہ چینج کی تو یہ ڈسٹراب ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس کے جو آئیز ہیں وہ بھی بننا شروع ہو گئی ہیں اور اور ادھر سے اس کی مزید جو ہے نا نیو برانچز نکلیں گی اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو اس کی کٹنگ لگانا سکھاؤں گی کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو پلیز سبسکرائب بائی چینل لائک شیئر اور کمنٹس اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ